اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی نیو بلوگ اسلام علیکم میں بھی کرتی ہوں آپ سب پھریت سے ہوں گے اور اللہ کے کرم سے الحمدلہ آپ سب کی دعاوں سے میں بھی کرتی اور بندہ جہاں بھی بیٹھتا ہے نا تو اردگرد مکھیاں کے راہ ضرور ہٹیل پی ہیں آلکہ مکھیاں بہت زیادہ ہیں اور ہم نے کھل سپریہ لینا تھا ہمیں یاد نہیں گا لینا تو کال والے علاوہ میں ہم نے دیکھا کہ ہم جو چیز لے کے آئے تھے نا آج انشاءاللہ وہ ہم آپ کو دکھائیں گے اور اسے یہ علاوہ چاہنا باقی آج کے کام ہم کرتے ہیں جی شروع اس پر ہم کو کھڑا کار کے باہر پانی لگانا ہے جو باہر ہمارا جی صاحب کتاب لگا ہوئے نا اس کو یہاں پہ ہم نے لگایا ہوا پائنٹ ٹوٹی کھول دیا اور یہ والی جو ٹوٹی ہیں ہماری سڈیل کی ہے دوسری جو ٹوٹی ہیں وہ ہماری پلاسٹر کی ہیں ہماری پلاسٹر کی ہیں زہر لگایا جا رہا ہے پریج اٹھانے کی پریکٹس ہو رہی ہے لیکن آپ سے لگتا نہیں اٹھائی جائے گی میں بھار تو لوں گا لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ پیشتہ وہ آسانی سے اٹھا رہا تھا اس کے چیر ایسے پتہ چاڑ گا تھا کہ اس نوڈا ایسے بھائی وہ ایسے ایک کلو بنائے ایسے پتہ ہی نہیں تو اس کو اس نے کیسے اٹھایا کیسے تھا اس نے اٹھایا کیسے تھا ایسے کہتے ہیں جیسے بیٹ نہیں ڈالتے ہیں بیٹ جیسے اٹھاتے ہیں ایسے حرام کی کی بات ہے اٹھاؤ اٹھاؤ تو یہ والا جو فریجیاں یہ ملا ہے سپیر چلی مسوہ کے لئے یوکے سے آپ کو میری طرف سے بہت زیادہ مبارک ہو اور یہ ہے بھی میرا میرا فریجیاں جو لوگ آپ کو خوشیاں دیتے ہیں ان کو اللہ تعالی جیسے آپ خوش ہوتی ہیں ایسے ہی خوش رکھیں اور اس کا جو فریج کا موڈل نمبر ہے وہ ہے تین سو چھتیس ایچ آر ایف اور کلر ہے بلیک اینڈ ریڈ ڈیزائنگ میں دو کلر میں ہے مزید ہم اس کو ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ دوسرے کمرے میں رکھنا ہے تو ادھر اٹھا کے لے جائیں کہ میرے سے اکیلے میں پراپرلی نہیں اٹھایا جا سکتا اور کھولنے سے پیہ لے جائیں ہمیں اس کو دوبارہ مکرین کو پاس لے جائیں بہت بہت شکریہ اللہ پاک آپ کو بہت ساری خوشیاں دے اور اللہ پاک آپ کو تمام پر شانی سے محفظ رکھیں میں بہت زیادہ خوش ہوں دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یوکی کنیٹا اور وہاں سے بہت زیادہ سپورٹ ملتی ہیں ان لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ یہ بھی کہیں کہ یوکی سے یوکی سے کیوں کرتے ہیں کیونکہ ہمارے بہت سارے جانے والے مجھے حیران کی ہوتے اس وقت جب میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے یہ کچھ لوگوں کو اچھی نہ لگے کہ یورپی ممالک میں جو ہمارے پاکستانی رہتے ہیں ان کا دل ان کا خلوص ان کی چاہت بہت اچھا انسان کے پاس پیسہ آ جانا وہ اتنی بڑی بات نہیں ہوتی خلوص اور انسان کی انسانیت جو ہو وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے وہ ان کو ایسا لگتا ہے جیسے کہ وہ اپنے پاکستان اور ایک سے ایک میں اور بھی بات کر دوں کہ ہمارے جو چلو میں نہیں کرتا یہ جیسے ہمارا اسلامی ملک ہے خیر اب چھوڑیں چھوڑیں اب اس چیز کو کہ تو پہلے دعا پاڑے پھر کھولے چھات کے ساتھ چھات کے ساتھ چھات کے ساتھ گاتھ گیا خرد دیں مجھے گتھنا مبارک ہو جی مبارک ہو جی یہ رہا میرا بیوتیفل فریچ اور جورجی نے بھیجا ہے وہ بھی بہت بیوٹیفول ہے ڈاچ سکرین میں ہے ہائر ٹامپریچر زون ٹامپریچر سیٹ اور باقی اس کے سارے جو فنکشن ہے داس سار کی ورنٹی ہے اور ماشاءاللہ اس کا جو کلر ہے وہ ہمیں بہت زیادہ پیارے لگے آپ کو کسا لگے اور سب سے پہلے ہم جب گئے ہیں تو یہی پسند آئی تو میں نے کہا یہی لے لیے لیک اور بھی فی اس میں وہ یہاں پہ یہ ساری اس میں وہ لائٹنگ لگے لی تھی لیکن وہ اس کا یہ ہے کہ وہ بس اس کی ڈیکوریشن تھی اور یہ بہت پیاری اندر سے ادھر سے بکھائیں اندر سے اور اس کی جو یہ پلیٹے ہیں پہلے وہ جانی والی ہوتے تھے وہ نہیں ہے یہ والی ہیں یہ اور بہت پیاری اندر سے بکھائیں نیچے والی سب بھی دکھائیں اور یہ فریج جو ہے نا ہمیں ملا ہے بتا دیتا ہوں کتنے میں ملا ہے اکثر لوگ نہیں بتاتے ہمیں ساٹھ ہزار میں ملا ہے ہم جو بھی لہتے ہیں بتا دیتے ہیں یہ چیز اس میں ٹربو یہ بہت کام کی چیز ہے اور اس میں یہ والی تین اور اس کا باکس نیچے والا اس کی یہ رکھیں مٹیتے لگی ہوئی ہیں اور یہ والی جو ہے اس کی چار ہیں ایک دو تین اور چار اور یہ رہی بارہ چوبیس ہوں گے ہاں جی انڈے کے لیے انڈے کے لیے بارہ اور یہ چوبیس اور ہم نے آج اس کی کشی میں کچھ مگوایا بھی ہے پاس پاس تو یہ ہے جی ہمارا کٹے کا گوشت ڈیڑھ کیو یہ آج ہم بنائیں گے اور ہم کھائیں گے پھر مزے سے ہم نے بہت دینوار کھانا ہے ہم نے ماشا اللہ لیا بھی اس پر ڈیڑھ کیو اور یہ پریجو ہے نا میرا ارادہ تھا اس سے تھوڑا سا چھوٹا سائز لینے کا ارادہ لیکن اس پر نے کہا نہیں میں نے لینا ہے تو یہ ہی لینا ہے یہ ہی کلار یہ ہی مارڈل اور ہائر کا بس یہ کہتے تھے چھوٹا لیکن میں نے کہا یہ کہتے تھے کہ چار بندے ہیں چھوٹا لینے چھوٹا لینے کا فائدہ کوئی نہیں جب چیزیں سٹور کرتے ہیں تو کام پڑ جاتی ہے جگہ تو میں نے کہا لینا ہے تو ایک ہی بات چیز لیں اچھی لے لیں چار پیسے زیادہ لگا لیں تو ہم نے اچھ والی لی گئے آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کو چلایا نہیں تو آپ کو پتہ ہی ہے دو تین گھنٹے بعد ہی چلانا ہے کیونکہ ابھی ہم نے رکھا ہے تو اس کے بعد پھر چلاتے ہیں اور پھر موقع ملہ تو آپ کو بھی دکھائیں گے اچھا جی تو ادھر ہم نے بیٹھ کے ہے مٹن کو صاف کیا سوری مٹن نہیں بیف کٹے کے گوشت کو یہ دیکھیں مکھیاں اور یہ نکلا اس سے مال مطاب اور میں کہنا چاہتا ہوں کیونکہ جس بندے سے ہم نے لیا ہے کیونکہ ادھر کے زیادہ تر لوگ ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں مجھے پتا ہے ہر بندے کا جو پیشاک میرے موہ پہ کہے گا کہ مجھے آپ کا نہیں پتا لیکن مجھے پتا ہے وہ بھی مجھے جانتا ہوگا تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں اتنا زیادہ اس میں سے ڈیڑھ کیلو گو اس میں سے آدھا کیلو آدھا کیلو یہ نگل گئے ایک مرتبہ میں اس کو ادھر رکھتا ہوں اس جگہ پہ چھاؤں پہ اور لائٹ وہ پھر سے چلی گئی ہے ادھر بجلی بہت تماشا کر رہی ہے بہت زیادہ اگر دس منٹ آئے تو دو گھنٹے نہیں ہوتی اور بجلی نہ ہو تو کام انسان کے بہت زیادہ اب ادھر کوئی نلکا شلکا ہے نہیں اور ہماری ٹینکی ہے اس میں کتنا پانی ہوتا ہے صرف داس لیٹر آئی تھی داس پندر لیٹر میں نے کپڑے سلائی کرنے تھے تو وہ بھی نہیں ہے اب لائٹ ہی نہیں ہے تو کپڑ کے ایساس نہیں ہوتی میرے دل تھا میں نے کہا چلو میں نے کہا چلو خود کار لیتی ہوں نیکسٹ اگر کوئی ارادہ بنا کوئی پیسے شاید سے آتے ہیں تو پھر کوئی نلکے کا بھی رہنچ کریں گے آپ چھوڑی اور یہ مجھے پکڑوائیں کیونکہ میرے ہاتھ میں ہے موبائل وہ بھی بے شک مجھے دے دیں اور یہ کھڑی کدھر بیٹھ کے بنانا ہے باہر وہ وہاں پہ سلنڈر پہ تو یہ نہیں بنے گا سلنڈر میں ہے نہیں سلنڈر ختم ہو گیا ہوا ہے گھر میں سلنڈر نہیں ہے اب بھولے کے گئے ہوئے ہیں یہ بھی لے راک جلائی جا رہی ہے میں کمرے میں گیا تھا اور انہوں نے پیانا آگ خود دی جلالی اور کام شروع کر دیا تو اس میں کیا کیا ڈالا ہے پھر اس میں ڈالا ہے لہسن تمارٹر اور اگڑک اور سوچ مرچ پیت سا ہوا اور پیاس اور مٹی کی گڑائی تو بڑے مزے کا بنے گا کیونکہ جب پچھلے دنوں میں بھی اسی میں بنایا تھا تو بڑا ہی مزے کا بنے گا اور آج بھی پھر اسی میں بنے اس وقت میں نے نہیں کھایا تھا اس وقت میں نے نہیں کھایا تھا آپ نہیں تھے تھوڑا ٹائم لاکھ جائے گا لیکن یہ ہے کہ مزے کا بنے گا آگ تیز ہے تو آگ ہے یہ ہے پتری لکھنے ہیں اس کی آگ بہت وہ جلدی سے ختم ہو جاتی تو پاس بیکھنا پڑتا ساتھ ساتھ لگانے پڑتی جیسے وہ کڑا آکے نیچے جو کھوڑی نہیں دبڑی میں کھوڑی یہ ہاں لگانے پڑتی اور یہ سمان آج اندر رکھنے کا موڑ تھا جو جس کمرے نے فریج رکھا اس کمرے میں پھر سوچا کہ ہفتے والے دن آج جمعی رات اور ہفتے والے دن آنا ہے ہمارے رانک کرنے والے بھائی نے تو پھر اس دن تو پھر نکالنا ہے صرف کال کئی دن ہے تو اب نہیں رکنا میں نے تو یہ سوچا کہ نہ رکھے تو بہتر ہے ابھی پھر جان لگانی ہے اب کی بات تو اس نے مجھے کی تھی لیکن اب یہ تو اس کا ایمان آج کال چال رہا ہے اصل میں سیزن یہ کام موقع کیونکہ رمضان شریف اور گندم اور زیادہ تر گاؤں میں گندم نزدیک ہے ہمیں اس لئے جلدی زیادہ ہے کیونکہ ہمارا سمان یہ باہر پڑا ہے خراب ہو رہا ہے سب کچھ ماشاءاللہ دیکھیں ہر چیز گھل گئی ہے اور جب یہ پانی خوشک ہو جائے گا تو پھر اس کو ممہنے گا پھر وقت ہم آگ جلا رہے ہیں فریچ ابھی تک ہمارا ویسے ہی پڑا ہے جیسے ہم نے رکھا تھا کیونکہ اگر پچھلی اس وقت اس ٹائم کے بعد آئی ہی نہیں اور سالن باہر بان رہا ہے تو ادھر سالات سالات بنانے کی باری باہر سالات جو بنا تھا وہ میں لے کے آیا تھا ایک ادت سیون اپ اور وہ مجھے ملی تھی نارمل تھنڈی کیونکہ ادھر لائٹ جناب صاحب کال سے جو ہے نا بہت مزاق کاری ہے ہمارے ساتھ میں نے تو کال سے دیکھا کہ ایسا ہو رہا تو آپ دو تین دن گھر میں نے اینا جائے سلی اچھا اچھا میں نے نا ادھر گولر میں رکھئے کیونکہ اس میں برف ڈالی ہوئی ہے ہم نے تھنڈا پانی ہے میں نے کہا یہ تھنڈی ہو جائے گی سیون اپ دوں اس میں میں نے بوتل پی جائے یہ گلاس چاہے نا مٹی کے گلاس میں بوتل پینی نہیں چاہیے میں نے اگر دیکھا ہے اور اگر اس میں آپ کو اک ڈالیں گے تو آپ کا جو گلاس ہے نا وہ اس میں سمیل آ جائے گی اتاریں ڈکان یہ کام ہونے سے میرا ہاتھ ہی نجال جائے میں کہتا ہوں تھوڑا ساور پکنے لیں ٹھیک ہے تھوڑا ساور خوشک کار لیں سالون کمرے میں آگیا ہے اور ادھر ابھی بھی بانتا ہے ایک منٹ اتارنا ٹھیک ہے یہ دیکھ مٹی کی ہانڈی میں ایسے ہی ہوتا ہے ہانڈی تو فائنڈی چار واجگے ہیں اور لائٹ بھی آگئی یہ میں نے بڑے مشکل سے فریج تک یہ کیا ہے کونیکشن تو فریج کا لگاتے ہیں ہم سویچ بسم اللہ سوی پر لیں لگتا ہے کہ فریج کوئی نہیں چلا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے